آج کا ریڑی وعدہ ظالم آج کے جفتر میں بیٹھا ہوا ظالم انہیں قرآن کے نغمے بھول گئے جنہیں ہندوستانی اور پاکستانی سرطال میں نشاہ آئے میرے محترم بھائی اور دوستو یہ حسین کے مند میں والے نہیں کہلا سکتے یہ حسین کے نبی کے مند میں والے نہیں کہلا سکتے میں تھوڑا سا جذبات میں سخت الفاظ بول رہا ہوں میں ساسا جسے معافی بھی مانگ رہا ہوں کہ آخر آدمی تنگ آگے کبھی تو بہت جاتا ہے جنو میں بک رہا ہوں کیا کیا بدنے میں کیا کی بک رہا ہوں کاش کل سمجھے زبا میری میرے بھائیو مجھے کتنے سال ہو گئے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کرتے ہوئے ارے توبہ کرو ارے توبہ کرو مظلوم بن جاؤ سالم نہ بنو مظلوم بن جاؤ سالم نہ بنو حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اللہ کا نبی تمہارا مدعی بن کے پیش ہوگا سالم بن گئے سالم کے ساتھی بن گئے سالم سے نفذن ہی کہتے جو قتل کے بازار کروں کر دے وہ بھی ظالم ہے وہ بھی ظالم ہے جو ترازو کو غلط دول کے سودا پیش دے وہ بھی ظالم ہے جو میٹر کی بجائے گس کے ساتھ دول کے ناف کے دے دے وہ بھی ظالم ہے جو تیر میں ملاوٹ کر کے دے دے وہ بھی ظالم ہے جو چیزوں میں کھوڑڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑا کیا بتائیں گے میں کیا سنتا ہوا آیا ہوں تیرے پاس میں ایک فرد کی بات نہیں کر رہا یہ ایک کرو کی بات نہیں کر ہم میں بھی مجرم ہوں آپ بھی مجرم ہیں ہم تعلام میں سارے منگے ہیں ہم سب نے بغاوت کی ہے ہم نے اپنے مولا کو نراز کیا ہے بھائیو اللہ کے واسے لوٹو لوٹو ہمیدہ کی طرف لوٹو اللہ کی طرف لوٹو توبہ کرو توبہ کرو آج پھر کر بلائیں کائم ہو چکی ہیں آج پھر شراک کی سرزمین میں کلک اور نربلا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے اور مجھے میرا رکھتی قسم میں نجومی نہیں ہوں لیکن نربلاوں کے بعد بہار آیا کرتی ہے پتہ نہیں ہمارے نسین میں ہے یا نہیں ہے لیکن میری بات دکھ لو اس نربلا کے بعد بھی بہار آئے گی جب بھی اس امتہ خون بہا ہے اللہ تعالیٰ نے گلیاں چمچلا دی پھول مہکا دیئے بعد سبا آئی اندھیری راتیں کٹ گئی ظلم چھٹ گیا خدایت کے صورت نکلے آواؤں کے روح پندلے خزانے خزان بھاگتی جلی گئی بہاراتی جلی گئی اور بیہن سب درخت پہنٹے سے لے گئے سارا کاغ مہتر ہوتا چلا گیا جب بھی باطل نے کپے ہو کر اسلام کو مٹانا چاہا اسی وقت اللہ نے اس کو سنبھا کر کے دکھایا یریدون الیدھیو نور اللہ بے افواہن او اللہ متند نورہ ملوکر ہے کافرون کوئی کیسے بجھا سکتا ہے جس جرام وہ اللہ نے چلایا ہو اسے کوئی نہیں بجھا سکتا جب تک سور المغرب سے نہیں نکلتا دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکتی لیکن یہ ہماری توبہ کا وقت ہے کہ اے موز کے زنین پھر مسلمانوں کے خون سے لالہ دار ہو رہی ہے بے شک آج کے معصوم بچے عبداللہ جیسے تو نہیں ہیں ابو بکر خاسم جیسے تو نہیں ہیں آج کے زباہ ہونے والے نوجوان ابباس تو نہیں بن سکتے پر اسی دھرتی میں یہ کربلاہ میں ہو رہی ہے اور ہم اللہ سے دعا ضرور کریں کہ اللہ ان کا حشرونی کے ساتھ کروا دے جیسے کوئی معصوم ہے تو کل زفرسوں سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ پوری بچ ساں مرے حسین کے عبداللہ کو بھیل درست کا استقبال کرنے کی بسلونے پہنسوں اب بھی دانیاں گلے میں لٹکاتے ہو اب بھی دانیاں موداتے ہو اب بھی شیو کرواتے ہو اب بھی تمہیں ہوش نہیں آیا اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلیں تمہارے گانوں کے پردے نہیں کھلیں تمہیں اب بھی دوست اور دشمن کی کوئی تمیز نہیں اب بھی عورتیں بردہ نہ کریں اور کھلے بال لے کر بازار میں آجائیں یہ نسل اب بھی دانیاں ملائے پتلوں نے پہنیاں لگائے کونٹ پہنے اور انہیں کی تہذیب میں عزت سمجھے تمہیں کس پتھر سے کتر ماروں کس پتھر سے جنگ کو جا کر سناؤں اگر یہ درد بھری بات میں پتھر کو سنا کر وہ بھی ہوتا اس کے بھی چیز نکل جاتے پر میرے سامنے کون سے پتھر بیچے ہوئے ہیں انہیں اتنا کچھ امت کے ساتھ ہوا پھر بھی انہیں ہوش نہیں آئی اپنی دشمن کی شکل سے پیار دشمن کی لباس سے پیار اور اب بھی سکولوں میں بچے پڑیاں پہن کے اور پتلوں نے پہن کے جا رہا اور اب بھی میں کتنے نوجوانوں کو دے سروں کس آر میں میرے جمع کی نماز میں لنگے سر بیچے ہوئے ہیں ابھی تمہیں نہیں سمجھ میں لگ پھر تم کب ہوش میں آو گے کب تمہیں ہوش آئے گا کہ مجھے کس کے سانچے میں مرنا ہے جن نافرمانیوں پر جن نافرمانیوں پر ہمیں سزائیں مل رہی ہیں وہ نافرمانیوں فیصل آباد میں بھی ہو رہے ہیں وہ لاہور میں بھی ہیں وہ سلام آباد میں بھی ہیں وہ کرنس میں بھی ہیں وہ ہر جگہ ہیں میرے بھائیو جب کبھی اللہ خوش تھا جب کبھی راضی تھا جب میدان میں سنین کرم دعا کرتے تھے فرشتے آیا کرتے تھے فضائیں بدل جاتی تھیں بدل کے میدان میں ہوا چلی حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آبنے کا جبریل آگیا فرشتے دیکھا پھر ہوا چلی حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا آبنے کا میکائیل آگیا فرشتے دیکھا اب آبین اللہ کی مر نہیں گئی جبریل میکائیل کا نسلے نہیں گئی اللہ کی طاقت کو زوال نہیں اس کے رشکروں میں کمی نہیں اس کی طاقت میں بہت نہیں اس کے علم میں کمی نہیں وہ سوڑنی گیا وہ کافر نہیں ہے وہ جاہل نہیں ہے وہ کافروں کا نہیں بنا اب بھی ہمارا ہی ہے اب بھی ہم کافر کا ہوئی نہیں سکتا میری ہمارا ماں باپی تو بچوں کو پٹھائی کرتے ہیں ماں باپی تو بچوں کو دھکے دے کر دھر سے باہر نکالتے ہیں ماں باپی تو بچوں پر لاشی اٹھاتے ہیں اور جوتا اٹھاتے ہیں ماں ہی ہوتی ہے ماں ماں جو پھار مار مار کے بچے کی کمر لال کرتی ہے اللہ حق بھی ہمارا ہے پہلے بھی ہمارا تھا پھر بھی ہمارا رہے گا کہ اس بھرتی میں کلمہ کو ہم ہیں گافر نہیں ہیں میرے بھائیو لیں اللہ باپ کو منانے والد مجمع نظر کوئی نہیں آتا مجمع کوئی نہیں نظر آتا وہ تو مقدس علی کی سرزمین ابن سیرین کی سرزمین انس کی سرزمین نوح کی سرزمین سلمان فارسی کی سرزمین جابر بن عبداللہ کی سرزمین حسن بسری کی سرزمین ابن سیرین کی سرزمین جنید بعدادی کی سرزمین عبدالقادر جیلانی کی سرزمین سر سکتے کی سرزمین پرمنصور حلاز کی سرزمین عبدالقر شبل کی سرزمین لافوں اندہ کے محبوب جہاں پیوندِ خواب ہوں رابیہ بسری کی سرزمین لیکن رابیہ بسری ورد جیسی عورتیں کہاں سے ہم لائیں عباس جیسے شخصوار کہاں سے لائیں جو نیت جیسے معرفت حالے کہاں سے لائیں عبدالقادر کیلانی جیسے تاجل اولیاء کہاں سے لائیں عبدالقادر کیلانی جیسے تاجل اولیاء کہاں سے لائیں جب فیصل آباد کے بازاروں میں آج بھی گانے کی سرطہ لے ہو آج بھی عورتیں بے فردوں ہوں آج بھی نوجوان داڑیاں مڑا ہیں پوڑے داڑیاں مڑا رہے اور آج بھی کچھلوں نے کوٹ پھینٹ رٹانیاں پہنسے ہوں بینکوں کے اسی طرح سرکرم وہ اتنا تو کرو بینکوں سے پیسے سیمن سے نکال کر کرنٹ میں ڈال دو اتنی توبہ تو کرو اپنے اکاونٹ تو بدل دو سود سے نکال کر کرنٹ میں ڈال دو چھوٹ سے توبہ کہ میں ہاتھ جوڑا ہوں ساتھ معافی میں لانگ رہا ہوں کہ میں آج بہت گیا ہوں باغل ہو گیا ہوں اس لئے میں بدتمی مجھے پتہ میں میں نے کبھی ایسی بدتمیزی نہیں کی اگر آپ مجھ سے بدتمیزی ہو رہی ہے میں سے ہمارے مانوں میں مانوں میں تنقید میرا شیوہ نہیں نہ ہماری تردید ہے نہ ہماری عادت ہے لیکن ہمارے ہم کو دیوانہ بنا بھی آپ نے مہدنے میں آپ کو سبورت کے دکان جت دکان سے گھر آگے ہمیں بتیس ساتھوں تک لکھا جو صرف اس ممید پر ہوں کبھی تو بہا رہا ہوں اپنی مہدنے پر پروف سہشکہ ہر کوئی دیوانہ ہو گا ہماری بندرہ اکڑ کا پاس کرا ہوئی صرف بندرہ اکڑ صرف اب میرا بھائی صبح سے شام تک اس نے کسی سے باپ نہیں کی تو کیا ہوا بندرہ اکڑ کی کیا وقت ہے لاکھ دیڑ لاکھ کی فضل خراب ہو دیسے کیا ہوگی محلت کے ٹوٹنے پر ہر کوئی دیوانہ ہو جاتا میں نے نہ کوئی زمیدہ رکھ لیا نہ تیجارت کی نہ کاروبار کیا بتیس سال ہو گئے کسی دشتوں میں پھرتے ہوئے جو ان کے درازوں پر دستک دیتے ہوئے پیوی چھوڑی پترے چھوڑی پھر چھوڑا اس لیے چھوڑا کے شاید بہار میں بھی دیکھ لیں تو جب نہیں کچھ نظر آتا تو پھر آدمی ایک بھر پر آتا ہے باہل ہو جاتا تیوانہ ہو جاتا تو آپ مجھے آج سارے معاف کرنا میں دیوانگی میں بول رہا ہوں پاگل سب میں بول رہا ہوں محرم ہو محرم ہو حسین کی ذات ہو اور اس کے دڑپتے لاشے آنکھوں کے سامنے ہو اس کی آل آنکھوں کے سامنے پھٹی پھٹی نظر آ رہی ہو اور پھر فیصلہ بات میں نوجوان ناش رہی ہو گا رہی ہو شربیں پی رہی ہو سنا کر رہی ہو کرداری جھوٹ بولنے ہو ناکھ دل میں کمی کر رہی ہو عورت میں برب کر رہی ہو تو اپنی محنت کے ٹھوٹنے پر کون دیوانہ نہیں ہو اب بھی اگر صوبہ نہیں کرو گے تو کون سا دن آئے گا جب تم توبہ کرو اب بھی اگر تمہیں اپنے نبی کی معاشرت پسند نہیں آئے گی تو کون سا دن باقی ہے کیا قیامت کا انتظار ہے